آج کی کہانی ہے ایک بدنصیب بیٹی جس نے اپنے باپ کو جیتے جی مار ڈالا ایک ماں اپنی تین بچوں کو ایک سچی کہانی سناتی ہے ایک شادی شدہ جوڑا اپنا سیکنڈ ہنیمن منامی کے لیے کروز ٹور پر گئے اس دوران وہ اپنے بچوں کو گھر پر ہی چھوڑ گئے تھے بدنصیبی خراب اور بہت ہی دوفانی موسم کے قارن کروز شیب ڈوبنے لگی سبھی لوگوں کی طرح وہ دونوں بھی اپنی جان بچانے کے لیے لائپ بارٹ ایریا کی طرف دوڑے لیکن وہاں بھی صرف ایک ہی ویکتی کے لیے جگہ بچی ہوئی تھی اپنی پتنی کو ڈوبتی شیب پر چھوڑ آدمی لائپ بارٹ میں بیٹ گیا پتنی اسے ڈوبتی شیب پر کھڑی اپنے پتی کو دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی وہ چلا کر اپنے پتی سے بولی اس کہانی کو یہیں ویرام دیتے ہوئے ماں نے اپنے سبھی بچوں کو پوچھا کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے پتنی نے پتی سے کیا کہا ہوگا تینوں بچوں کا ایک سمان اتر تھا پتنی بولی ہوگی کہ میں نے تم سے اتنا پیار کیا اور تم مجھے اس طرح چھوڑ کر جا رہے ہو میں تم سے نفرت کرتی ہوں ماں نے کہا غرط جواب پر اس کا صحیح جواب میں کہانی کے انت میں بتاؤں گی کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے ماں نے کہا کروز شپ ڈوک گئی اور ساتھ میں پتنی بھی پتی گھر واپس لوٹ آیا اور اس نے اکیلے ہی اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑھا کیا کئی سال و بعد اس پتی کی بھی موت ہو گئی ایک دن اس کی بیٹی جو اسے اپنی ماں کی موت کی ذمہ دار مانتی تھی اپنے پتا کے سامان کو صاف کرتے ہوئے اسے ایک ڈائری ملی جسے پڑھ کر اسے سچائی کا پتہ لگا ڈائری میں لکھا تھا جب اس کے ماں باپ اس گروز شپ پر گئے تھے تب انہیں پہلے سے ہی پتا تھا کہ اس کے ممی کو تھرڈ سٹیج کینسر ہے اور اسی لیے وہ دونوں آخری بار ایک ساتھ زیادہ سے زیادہ سمیں بتا سکیں اس لیے دونوں اکیلی ہی اس گروز شپ پر گئے تھے جب اس شپ پر وہ منوس سمیں آیا تھا تب اس کے پتا نے اس اکیلی بچی لائی بانٹ کے جگہ میں بیٹھنے سے منع کر دیا تھا انہوں نے ڈائری میں لکھا تھا کہ وہ بھی اپنی پتنی کے ساتھی اس ڈوبتی ہوئی شپ میں ڈوب جانا چاہتے تھے لیکن صرف اور صرف ان کے بچوں کے لیے اپنی پتنی کے قسم دینے کے بعد ان کو اسے اکیلہ چھوڑ کر اس لائی بوٹ میں سوار ہونا پڑا تب پتنی نے پتی کو جاتے ہوئے دیکھ کر بولا تھا کہ بچوں کا خیال رکھنا انہیں اچھی پرورش دینا اس ڈائری کو پڑھنے کے بعد بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی ماں نے یہ کہانی یہی ختم کی پھر ماں نے کہا جانتے ہو وہ دونوں پتی پتنی کون تھے وہے تمہارے نانا نانی تھے یعنی وہ میرے ماتا پتا تھے میں ہی وہ بدنصیب بیٹی ہوں جس نے بچون میں ہی ماں کو تو کھو ہی دیا تھا پر باپ کو بھی جیتے جی اس نے کبھی بات تک نہیں کی میں ہی وہ بدنصیب ہوں جس نے اپنے پتا کو اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار سمجھا یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اس کے پاس پچتانے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا اس کے پتا اپلوٹ کر دنیا میں نہیں آنے والے تھے اس کہانی سے ہمیں سیکھ مل دی ہے کہ اس دنیا میں اچھے اور بری ہر طرح کے لوگ ہیں لیکن کبھی کبھی حالات اتنے مشکل ہو جاتے ہیں کہ آپ صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کر پاتے اسی لئے کبھی بھی ہمیں کوئی بھی فیصلہ لینے میں جلدوازی نہیں کرنی چاہئے صرف باری چیزوں کو جان دینے سے کیا گیا فیصلہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا بینہ کسی جان پر تال کے اور بینہ دوسروں کی سوچ کو سمجھے فیصلہ کرنا صحیح نہیں ہے کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں بتائیے کہ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں اور اس ویڈیو کو اپنا لائک اور شیئر ضرور کر دیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تھانکس اوڑ